نمسکار بہت بہت سوالت ہے آپ کا میں ہوں راجت سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل راجت دونجی دوستوں اتیتی بدوانوں کی جو سیلری ہے وہ بڑھائی گئی ہے پچیس آزارہ ان کو سیلری ملے گی دوستوں لیکن ابھی اتیتی سکھکوں کی سیلری بلکل بھی نہیں بڑھئی ہے دوستوں تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ اتیتی سکھکوں کا ماندے بڑھنا چاہیے کتنا ملنا چاہیے اتیتی سکھکوں کو آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا دوستوں ابھی جو ماندے ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے کیونکہ اس میں لگاتار جو اتیتی بدوان ہے وہ آندولن کرتے رہے لیکن آندولن تو اتیتی سکھکوں نے بھی کرے لیکن جو اتیتی بدوان ہے ان کی آج سات ہزار روپے کی بڑھوٹری کی گئی ہے دوستوں پہلے ان کو سترہ سولہ سے سترہ ہزار روپے ملتے تھے لیکن اب ان کو پچیس ہزار روپے ایک مہینے میں ملے گا اتیتی بدوان ہے لیکن اتیتی سکھکوں کا ماندے کب تک بڑھے گا دوستوں اور کتنا اتیتی سکھکوں کو ملنا چاہیے آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا دوستوں آج ایک اور خبر آ رہی تھی کہ دو تاریخ سے سبھی جو جی پیم ایس پورٹل پر جو پر نہیں کھل رہے ہیں وہ کھل جائیں گے لیکن آج دو تاریخ ہے دوستوں آج اپنے انتجار کرتے ہیں کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے کئی اتیتی سکھک بھائیوں کی پریسانی ہے مارسیٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے ہیں ایڈیوکیسن پر اور جو جیسے بی ایڈ بغیرہ ہے جو بھی ان کی بہت سی پریسانی ہے دوستوں تو جب تک پونی روپ سے جی ایف ایم ایس پورٹل نہیں کھل جاتا تب تک ان کی سمسیہ کا سولوسن نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں آپ آج اتیتی سکھک میں کاریے کر رہے ہیں آپ کی پیڈنگ ہو چکی ہے بہت سے بھائیوں کی پیڈنگ ہو چکی ہے دوستوں تو آپ کا جو ماندے ہے وہ کب سے بنایا گیا ہے دوستوں ستمبر سے بنایا گیا ہے یا ٹومبر سے بنایا گیا ہے تو آپ مجھے کمیٹس کیجئے گا دوستوں کیونکہ ستمبر اور اکٹومبر دونوں مہینے کاماندے ملنا ہے اتیتی سکھکوں کو جو لوگ سکھکن سنچناڑے کا آدھے سایا تھا اس میں دو تاریخ سے آمنتر کیا گیا تھا اور دو تاریخ سے اتیتی سکھک سکھک سکول جا بھی رہتے لیکن کچھ اتیتی سکھکوں نے سکول جانا بند کر دیا تھا کیونکہ سر وغیرہ جو بھی ہے ان کو کئی اتیتی سے میری پھون پر بات کری ہم سے یہ بولا جا رہا ہے کہ پورٹل اب نہیں کھلے گی جب سے پورٹل کھلے گی تب ہی سے آپ اسکول آنا تو انہوں نے ویچاروں نے کیا کیا تھا ایک مہینے یا پندرہ دن جا کر اسکول جانا بند کر دیا تھا تو اب ان کا کتنا ماندے بنا ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجئے اور آپ نبیدن کیجئے گا سر ہمارا دونوں مہینے کا ماندے آپ بنایں جو اسکول سے جو پھرمانی کرن بھرا جاتا ہے تو آپ دونوں مہینے کا پھرمانی کرن اپنے سنکل میں بھیجیں دوستوں جس سے آپ کے دیپا بلی پر میں سے حالہ پھرمانی کرن جا چکے ہیں اور کئی اتیتی سکھکوں کا ماندے بھی مل چکا ہے دوستوں تو اتیتی سکھک سے ریلیٹڈ ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے ابھی میں نے جو آج ویڈیو ڈالی تھی اس میں بتایا جنبیان پریشت کے بارے میں کہ جنبیان پریشت کیا ہوتی ہے لوگوں کو کیسے جاگ رکھ کرتی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ آئی وٹن پر جا کر میں وہ لنک آپ کو دیکھ رہی آئی وٹن پر جا کر اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکھنے ہیں دوستوں اور پڑے لکھے لوگوں کے لیے یہ ہے بہت ہی مہتفون ویڈیو ہے دوستوں اور دس تاریخ کو اتیتی سکھک بھو پال جا رہے ہیں جو بارہ ہزار اتیتی سکھکوں کو ہٹا دیا گیا ہے اب وہ جیل بھروان دولت کریں گے اور سی ایم ساپ کے یہاں پر جا رہے ہیں اور مانگ کریں گے کہ ہمارا پڑ جو ہم دوجی روٹی سے موتاج ہو چکے ہیں تو آپ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری ببستہ کیجئے گا یا تو نیمت کیجئے گا ہمیں یا ہمیں اتیتی کے پڑ پر کہیں نہ کہیں آپ ہمیں روجگار دیجئے گا دوستوں اور ہونا بھی چاہیے دوستوں اتیتی سکھک جب تک بڑا ہندول نہیں کریں گے تب تک ان کا کچھ نہیں ہونا ہے دوستوں اور جی ایف ایم ایس پورٹل کے بارے میں اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا دوستوں کہ ایڈوکیشن کیسے ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے کیوں کہ بہت سے بھائیوں کے کمنٹس آ رہے ہیں سارا بتائیں آپ جی ایف ایم ایس پورٹل پر کیسے مارسیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور کو کیا کرنا ہوگا مارسیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو میں آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی دوستوں دو چار دن آل لگے گے کیونکہ اس میں تھوڑی دکت آتی ہے تھوڑی پریسان ہوتی پریسان ہی آتی ہے کیونکہ جی ایف ایم ایس پورٹل پر ایرر آ جاتا ہے وہ کھلتی نہیں ہے اور جب تک وہ صحیح سے کھلے گی نہیں تب تک میں آپ کیسے بتا سکتا ہوں دوست اور آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو کھینسی لگتی ہے تو آپ جرور کمنٹس میں بتائیے کیوں کل لیٹا تھے 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 بھائی کا کمنٹس آ رہا تھا سر آپ تو وہی سرکار کے آنگے یہ وہ سر اس سے آپ کی ویڈیو دیکھنے سے کیا فائدہ تو فائدہ کس چیز سے ہے آپ کو اگر آپ کو جس چیز سے فائدہ ہے آپ کو کیلئے آپ اتھتی سکھک کی نوکری کیوں کر رہے ہیں تو دوستوں جب کوئی پرمنٹ جو صحیح نہیں ہو جائے یہ وہی تو میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں اگر آپ کو کچھ بھی منسے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں تو اتھتی سکھک بھائیوں سے بھی نویدن ہے سمجھدار ہے کیونکہ غلط نہیں ہو جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا دوستوں کیونکہ میں بھی ایک اتھتی سکھک ہوں اور آپ مجھے اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ڈیلی ایک ویڈیو آپ کو ملتی ہے صبح آٹھ بجے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیلی صبح آٹھ بجے میں ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں دوستوں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جائھن سب دیپا بلی دوستوں اور آپ سبھی کو دیپا بلی کی ہاتھ اکھ لیڈ دک